جہاں ہمیں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے اور یہاں پر ہم مویلنگ اٹھا کے اپنی موت کو خود دعوت دے دیں پاکستان زیر انظام کشمیر کے دارلکمن مزفر آباد کو ون ویل سٹی کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی پور خطر روڈوں پر یہاں کے نوجوان ون ویلنگ جیسا خطرناک کھیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے نہ جانے کتنے خاندانوں کے چشم و چراغ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور لاتادار لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں ایک سال میں آزاد کشمیر کے دارلکمن مزفر آباد میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بائیک حادثات کا شکار ہوئے کتنے لوگ موت کی وادی میں گئے اور کتنے لوگ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے ایک بڑے حسطال کے شعبہ حادثات سے آئیے میرے ساتھ چلیے اس سال میں ہمارے پاس اگر ہم صرف اس منت کا ڈیٹا لیں آلموست 250 پیشنٹس آئے ہوئے ہیں آر ٹی ایز کے جو کہ بائیک ایکسیڈنٹس سپسپیکل بائیک ایکسیڈنٹس ہیں آر ٹی ایز ان کو میں ریفر کر رہی ہوں اس وقت اور اسی آپ ریشو کو کانٹیلیو کریں تو آپ فور منس میں ہمارے پاس آلموست 1000 پیشنٹس صرف بائیک ایکسیڈنٹس پیشنٹ کیے ہیں ایکسیڈنٹس بسیکل بائیک ایکسیڈنٹس آئے ہوئے ہیں بسیکل بائیک ایکسیڈنٹس ایکسیڈنٹس کیونکہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری طرف ہلمٹ پہننے کا کوئی خانسیٹ نہیں ہے جب تک وہ ہوسپٹل پہنچتے ہیں ہے آر ایت تائمزو ایتنا سویر بلیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایت تائمزو ایتنا ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ پیشنٹ بے پہ جاتے ہیں والیٹ و لائف متاثر ہو جاتے ہیں وہ پرمنٹلی پیرلائز ہو سکتے ہیں پرمنٹ ڈسیبیلٹیز میں جا سکتے ہیں یہ بات ہے کہ یہ صرف میں آپ کو سنگل ہاسپٹل ڈیٹا دے رہی ہوں یہ صرف ایمز کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں ہمارے پاس ریکارڈ ڈیٹا ہے اگر آپ سارے ہاسپٹلز کو لیں یا بہت سارے پیشنٹز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آن روڈی ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ ہاسپٹل تک ریچ ہی نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو ایڈ اپ کریں تو ایک عام موٹسائیکل کو وان بیلنگ کے لیے تیار کرنا بھی ایک فن ہے لیکن یہ فن سرعام نہیں آزمایا جاتا پولیس کی کاروائی کے ڈر سے یہ کام چوری چھپے کیا جاتا ہے عام والدین جو بچوں کو موٹسائیکل تو خرید کر دیتے ہیں لیکن اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ کیا وہ موٹسائیکل وان بیلنگ کے لیے تیار ہوا ہے یا نہیں یہ بات جاننے کے لیے ہم ایک موٹسائیکل مکینک کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ایک عام موٹسائیکل میں کیا فرق ہوتا ہے جب وہ بیلنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر والدین اپنے بچوں کا خیال کر سکیں چلیئے میرے ساتھ ویلنگ کے لیے جو بچے تیار کرواتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اس کا ویٹ کام کیا جاتا ہے ویٹ اس طرح کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے اس کی میٹرز وغیرہ اس کے اتار دیتے ہیں ہیڈ لائٹ اس کے اتار کے اس کی چھوٹی سی ایلیڈی لگا دیتے ہیں مڈگارڈ آگلے والا وہ اتار دیتے ہیں اتار کے اور دیکوریشن والا چھوٹا فینسی ملتا ہے وہ لگاتے ہیں اس کو سلنسر جو اس کا اپنا ویٹ والا ہوتا ہے وہ آلہ اتار کے تو اس کو دوسرا ساؤنڈ والا سلنسر وہ ہلکی پوالٹیک ہوتا ہے ساؤنڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے وہ لگوا دیتے ہیں ٹینکی ٹاپے اس کے جو اوریجنل ہوتے ہیں وہ اس کے اترواہ کے چائنہ کے ٹینکی ٹاپے لگاتے ہیں وہ بلکل ویٹ میں بلکل ہلکے ہوتے ہیں ریئر مٹگارڈ کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے ریئر مٹگارڈ یا تو وہ بلکل اتار دیتے ہیں اس کو اتارنے کے بعد اس کے پیچھے ایک چھجہ نمہ نمبر پلیٹ کی ساتھ ایک چھجہ نمہ شیل لگاتے ہیں تاکہ وہ کیچڑ وغیرہ اوپر نہ آئے اسی طرح اس کے انڈی گیٹرز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے ساتھ یعنی کہ اس کو بلکل سائی ٹاپے وغیرہ اس کے اتار بلکل اس کو اتنا کر دیتے ہیں کم سے کم اس کا ویٹ جو ہے وہ دس سے پندرہ کیجی اس کا ویٹ جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے یعنی جتنا موٹسیکل کا ویٹ کم کیا جائے گا اتنی ون ویلنگ میں ان کو آسانی ہوتی ہے بچوں کو تو اس میں والدین کے لیے سب سے پہلی شناکتی یہی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو جس کنڈیشن میں لے کے دیا ہوئے موٹسیکل اگر اس کنڈیشن میں اوریجنل جنون کنڈیشن میں ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کنڈیشن میں نہیں ہے تو دیفنیلٹی آپ کا بچہ جو ہے وہ ون ویلنگ کرتا ہے اور ریسنگ کرتا ہے یا جو بھی اس کے معاملات جو ہوتے ہیں آن روڈ ہوتے ہیں بچے کے لیے وہ سب کے سب اس کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ون ویلنگ کے اس خطرناک کھیل میں ایڈونچر کے مزے کے ساتھ ساتھ پیسے کی حوث بھی شامل ہے مختلف نوجوان ایک دوسرے سے شرطیں لگا کر ون ویلنگ کرتے ہیں اور اس پر لگی رقم کو جیت کر ایک دوسرے کے ساتھ مزے اڑاتے ہیں یا کسی اور مصرف میں لاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو ون ویلنگ کے کھیل سے وابستہ رہے ہیں وہ کیسے شرطیں لگاتے ہیں کیسے پیسے جیتے ہیں اور کیسے ان کو خرچ کیا جاتا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں ابھی تو آپ کو میں بتاؤں تو میں ویلنگ تو چھوڑ چکا ہوں اور بیسکلی ابھی پیشے ایک آتصا ہوا ہے جو میں نے دیکھ کر توبہ کیے اور میں نے اپنا موٹسیکل بھی بلکل سیدھا کروا دیا ہے میں نے یہ ویلنگ کا جو شوق تھا وہ مجھے فیس بک سے پڑا تھا سوشل میڈیا پہ میں نے ویلنگ کے دیکھے لوگوں کے ساتھ اور میں دوست بھی کافی ویلنگ کرتے تھے اور مجھے بھی بڑا شوق پڑ چکا تھا کہ میں بھی ویلنگ کروں گا تو میں نے گھر بڑی زور زبردستی کر کے بائک لیا بائک لینے کے بعد میں نے اس بائک کو موڈیفائے کروایا اپنے سلنسر وگیرہ چین کروایا دمچی چین کروایا لائٹنگ اس کی چین کروایا اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریکٹس کرتے کرتے اور میں ایک اچھا ویلر بن چکا تھا اس کے بعد پڑا میں نے ویلنگ کی بہت پیسہ کمائیا بڑی شرطیں لگائی اور وہ گھر میں ہم پیسہ زیادہ جوز نہیں کرتے کیونکہ گھر میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور ہم تو وہاں پہ بتا نہیں سکتے اسی لئے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہ گیا تھے آل آزاد کشمیر پورے آزاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص مظفر آباد کے اندر ہم ون ویلنگ کے اگین موٹسائیکل بدو ہلمٹ کے ٹین ایجر موٹسائیکلسٹ کے خلاف بلا تفریق اکراستہ بود آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ہم جنرل ہولڈ اپ کرتے ہیں ہم ناکہ بندیاں کرتے ہیں ہم ان کے خلاف سپیشل کاروائی کرتے ہیں چونکہ بچے زیادہ اپنے پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے بھائی کا اپنا ذاتی موٹسائیکل لے کے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پیرنٹس کے یہ ذمہ داری بندی ہے کہ وہ ان کو جب کسی کام پہ بھیجیں تو ان کی وہ ٹائمنگ نوڈ کر لیں ان کا پیچھا کریں ان کی نگرانی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جو گزشتہ تین ماہ کے اوپر ہماری کاروائی ہوئی ہے اس میں موٹسائیکل ون ویلنگ کے حساب سے کمی بھی آئی ہے اس موزی کھیل سے بچنے کے لیے والدین تعلیمی درسگاہوں سیول سوسائٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا میں ہوں ندیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈٹ اردو پاکستان زیر انظام آزاد کشمیر کی تمام اہم خبروں کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جڑے رہیے